آلو بخارہ کھا کر آپ صحت کے کون کون سے مسائل حل کر سکتے ہیں قدرت میں اس کرمزی رنگت والے پھل کو خوب خوشنما بنایا ہے یہ دیکھنے میں اکثر آتشیں سرخ بھی نظر آتا ہے اس کا چھلکہ نرم اور اندر گودہ ہوتا ہے ہر عمر کے فرد کی پسند آلو بخارہ اپنے کھٹے میٹے ذائقے کے باعث کھانے میں بہت پسند کیا جاتا ہے خوشک آلو بخارہ وٹامن کی آئرن فیبر پوٹاشیم اور بیٹا کروٹین سے بھرپور ہوتا ہے آلو بخارے میں وٹامنے بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہ پھل وٹامن سی کا خزانہ ہے جو ہمیں کئی طبی مسائل اور پیچیدگیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے تحقیق کی کلینیکل ٹرائز میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ دو سو گرام آلو بخارے خوشک یا تازہ ایک سال تک کھانے سے کہنی زیرین ریڈ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے تبیم آئرین کے مطابق آئرن کی کمی کی سبب خون کے سرخلیات میں کمی واقع ہوتی ہے جو اینیمیا یعنی خون کی کمی کا سبب بنتی ہے خوشک آلو بخارے کا جوس جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرنے میں بھی مدد فرام کرتا ہے آلو بخارے کا آدھا کپ جوس جسم کو تین میلی گرام آئرن فرام کرتا ہے اس آلو بخارے کے متواتر استعمال سے خون کی کمی کے مسئلے سے بہت سانی نمٹا جا سکتا ہے آلو بخارہ فیبر سے بھرپور پھلے فیبر وہ جوس ہے جو آنتو کی افعال کو بہتر کر کے قبض کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے ایک آلو بخارے میں ایک گرام فیبر ہوتا ہے جو جسم کے لیے مناسب مقدار ہے اسی طرح اس میں موجود دیگر اجزاء بھی نظام عظم کی مسائل پر کابو پانے کے لیے مؤثر ثابت ہوتے ہیں خوشکارو بخارہ پوٹاشیم سے بھرپور ہونے کے سبب دل کی مناسب افعال کو یقینی بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے پوٹاشیم پٹھوں کی مضبوطی اور متاثرہ پٹھوں کو دوبارہ سے سیعت مند بنانے میں بھی اہم کبتار ادا کرتا ہے اسی لیے ماہرین فیٹنس کی جانب سے وردش تنسازی کرنے والے افراد کے لیے آلو بخاری کا استعمال سود مند قرار دیا جاتا ہے پوٹاشیم کی استعمال سے بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مدد ملتی ہے خوشک آلو بخارہ ویٹامن اے کی حصول کا بھی بہترین ذریعہ ہے جن افراد کو بینائی کی کمزوری کی شکایت ہو ان کے لیے آلو بخارہ بہترین دوا کا کردار ادا کرتا ہے بشرتیہ کیسے روزانہ کی بنیاد پر کھائے آ جائے خوشک آلو بخارہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے بھی مدد دیتا ہے ہڈیوں کی کمزوری یا بربرے پھن کا مسئلہ کسی بھی عمر کے فرد کو لائک ہو سکتا ہے دنیا بھر میں بیس کروڑ خواتین کو لائک ہے اور نوے لاکھ خواتین سانانہ ہڈیوں کے فرکچر کا سامنا کرتی ہیں سیحت مند افراد اسے کھا کر ہڈیوں کو مزید بیس فیضہ دیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں یہ بانوں کی نشونما اور جل کی خوبصورتی کے لیے بھی مفید ہے آلو بخارہ انٹی اکسیڈنٹ کا حمیل ہے یہ کینسر کے امکان کو ختم کرتا ہے یہ کولیسٹرول کی شرعہ کو کم کرتا ہے اور جگر کی صحت کے لیے اکسین مانا جاتا ہے اس کا مزاج سرطر ہے اور اس طرح جسم کی گرمی اور خوشکی دور کرتا ہے پیاس کو بجاتا ہے اور بدن کی ہندت میں نافع ہے گرمی کی وجہ سے بعض حضرات کے سر میں درد ہو جاتا ہے اس صورت میں آلو بخارہ کھائیں موسم میں گرمہ میں کہا اور مطلی کا موثر علاج ہے اس موسم میں خون میں جوش ہوتا ہے جس سے پھوڑے بھنسیاں اور خارج جیسے عوارز لائک ہو جاتے ہیں آلو بخارہ ان عوارز کا علاج ہے سفرہ میں بھی مفید ہے پھل کے طور پر بخارہ پانچ یا دس دانے کھائیں دس دانے کھانے سے آسانی سے عجابت ہوتی ہے آلو بخارہ میدے کی تیزابیت اور جلن کے لیے فیدہ مند ہے جن لوگوں کو پشاہ میں یورک ایسیڈ یا تیزابی مادوں کی زیادہ مقدار خارج ہوتی ہے آلو بخارہ استعمال کرنا چاہیے خوشک ہونے سے اس کے غزائی اجاب ویٹامن ضائع نہیں ہوتے تبیہ یونانی میں خوشک آلو بخارہ دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں